ایسی ہو یا فریج یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکے ہیں لیکن ان کے استعمال سے ہونے والی ہائیڈرو فلورو کاربن گیسوں کا اتسجن ہمارے لئے بے ادکھا تک ہو سکتا ہے دراصل اسے لے کر ایک چوکانے والی سٹڈی پہلے بھی سامنے آئی ہے اور ایک اور سٹڈی جو تازہ آئی ہے اس نے چنتائیں بڑھا بھی ہیں اس کے مطابق یہ گیس، کینسر، ملیریا، موتیابن اور سکن ڈیزیز جیسی گمبھیر بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے ایسے میں آج ہم اسی مددے پر چرچہ کریں گے اور خاص مہمانوں کے پینل کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا بچاو کیا ہے پہلے رپورٹ دیکھیں لوٹتے ہیں بڑھتی گلوبل وارمنگ نے دھرتی کے تاپمان کو بڑھایا ہے تو وہی بڑھتی گرمی نے اے سی اور فریج کی خپت کو بھی بڑھایا ہے اب یہ دونوں اتپاد لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں لیکن اب یہی اے سی اور فریج ہماری سہت کو تیزی سے بیمار کر رہے ہیں ایک چوکانے والی سٹڈی کے مطابق ان میں استعمال ہونے والی ہائیڈرو فلورو کاربن گیس یعنی HFC سے کینسر، ملیریا، موتیاب بند اور سکن ڈیزیز جیسی گمبھیری بیماریوں کا خطرہ بڑھا ہے یہی وجہ ہے کہ ایروپین یونین نے ایک ایسی ڈیل تیار کی ہے جس کے تحت 2050 تک چرن بد طریقے سے ہائیڈرو فلورو کاربن کے استعمال پر روک لگا دی جائے گی سمجھنا ہوگا کہ ہائیڈرو فلورو کاربن گیس پر روک لگانا کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے ہمیں بیمار کر رہا ہے دراصل ایسی اور فریج سے نکلنے والی گیس سیدھے ہم پر حملہ نہیں کرتی بلکہ یہ سیدھے اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے ان گیسوں کے سمپرک میں آنے سے اوزون لیئر پتلی ہو جاتی ہے اس کے چلتی سوری کی خطرناک پرابینگنی یعنی یووی کرنوں کے آسانی سے دھرتی پر پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ الٹرا والیٹ یعنی یووی کرنے سہت کے لیے بہت گھاتا ہوتی ہے یہ نا کےول سکین کینسر، سکین سے جڑی انیہ ڈیزیز، آنکھوں سمبندی سمسیا کی وجہ بنتی ہے بلکہ اسے سمودری جیوہوں کے جیون پر بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ الٹرا والیٹ کیننے کینسر کی وجہ کیسے بند سکتی ہے؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے دراصل یہ کیننے انسانوں کے سمپرک میں آتے ہی سکین سیلز پر حملہ بول دیتی ہے اس سے باڈی کی ڈی ای نو کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ بیزل اور سکویمس سکین جیسے کینسر کی وجہ بنتا ہے اس سے سب سے ادھیک پرابی چہرے، ہاتھ، گردن اور کندے ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ شریر کے کھولے حصے ہوتے ہیں اور سوریہ کی روشنی یا سیدھے پڑتی ہے وہی الٹرا والیٹ کیننے سن برن، روک پرتیرودی شمتہ کو کم کرنے اور سمیں سے پہلے توجہ پر جھوریوں کے آنے کی وجہ بھی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایسی اور فریج میں استعمال ہونے والی گیس ہائیڈرو فلورو کاربن گیس پہلے اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے اور اوزون پرت کمزور ہوتے ہی سوریہ کی یووی کیننے ہماری صحت کے لئے گھا تک ثابت ہوتی ہے تو یہ یووی کیننے دھرتی تک نہ پہنچے اس کے لئے ہمیں کیول ہائیڈرو فلورو کاربن ہی نہیں بلکہ ایف گیسوں میں شامل پر فلورو کاربنز یعنی پی ایف سی سلفر ایکزا فلورائیڈ یعنی ایس ایف سکس اور نائٹروجن ٹرائ فلورائیڈ یعنی ایف تری کے استعمال کو بھی سیمیت رکھنا ہوگا جو اے سی فریج ہیٹ پمپ اور پریشر سپریے میں استعمال ہوتی ہے فلحال تو بھارت بھی دوہزار اٹھائیس سے ان گیسوں کو چرنبت طریقے سے روکنے کے لئے سامنے آیا ہے جو ضروری بھی ہے وانا اوزون لیئر کو شتیگرس کرتی ہے گیسے ہماری صحت پر کب بھاری پڑ جائیں گی پتا بھی نہیں چلے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہتی خاص مہمانوں کا پینل اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکا ہے آئیے سب سے پہلے چرچہ کی شدوات کرنے سے پہلے ان کا پریچائے آپ سے کروا دیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر کلدیب کمار بسی سرجکل آنکولیجسٹ ہے پاک ہسپٹل میں فلال کر رہے ہیں ڈاکٹر کلدیب بہت بہت سپاگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امریندر کمار سینئر ڈرمیٹالوجسٹ ہے اور ڈریکٹر ہے ڈرما کلینکس کے بہت بہت سپاگت ہے ڈاکٹر امریندر آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں وملیندو جھا جانے مانے پریاورن وید ہیں وملیندو آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے ڈاکٹر کلدیب میں چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا یہ بڑی پرانی بحث ہے سر اور سی اف سی پر تو فرس جنریشن سی اف سی پر تو بقاعدہ مانٹریال پورٹرکال میں ہم نے سہمتی بھی بنائی اس پر ہم نے کابو پا لیا لیکن کیا ابھی بھی یہ کہنا کہ آج کل کے جو ہمارے ای سی اور فریجز ہیں ان کی جو گیس ہے وہ صحت کے لیے پریاورن کے ذریعے نقصان دے ہے کیا کہیں گے سر اس پر دیکھیں ابھی جو کلورو فلورو کاربنز جو پہلے تو فری اون گیس یوز ہوتی تھی وہ تو ابھی اس کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے اس کے بعد کلورو فلورو کاربنز کر کے گیس تھی جو اس ریفریجریشن میں یا اے سی میں یا پھر الیمونی میں ڈسٹری میں اس کا لیکیج ہوتا تھا انوارمنٹ میں تو اس گیس کا بیسیکلی یہ سمجھنا جروری ہے کہ کیوں ایسے ہوتا تھا کیوں اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا تھا اس کا ہاف لائف ہنڈر فیفٹی ایئرز پلس ہے تو یہ ایک بار انوارمنٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے انوارمنٹ کی اوپری سطح میں جا کے اوزن لیئر تک پہنچ کے یہ اس کو ڈیمیج کرتی ہے جو اوزن کا اوزن لیئر جو ہماری ہوتی ہے انوارمنٹ کی وہ اپنے آپ اس کا ایک سرکل بنا ہوا ہے اوزن بنتی ہے بریک ہوتی ہے تو اس سرکل کو یہ بریک کرتی ہے اور یہ پھر ایک بار وہاں پہنچاتی ہے تو لمبے سمیہ تک اگلے ففتی یئرز تک اس لیئر میں رہے گی جیسے کہ آپ کو پتہ یہ آئی تنگ سیٹلیئٹ ایمیجز سے کہ اوزن لیئر میں آلڑی ہولز ہیں انٹارکٹا کے اوپر آسٹریلیا کے اوپر اور نور جون کے اوپر بھی اوزن لیئر تھن ہو چکی ہوئی ہے تو ابھی یہ ہے اس کا پرولم یہ ہے کہ یہ اوزن جو اس کا جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ اوزن کو جو اس کا جو سرکل ہے اس میں انٹر کر کے اس کو آکسیجن سے ریاکٹ کر کے تو اس کے سرکل کو بریک کرتی ہے تو that is why اوزن کی تھنی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے الٹرہ والٹ لائٹ ہمارے ارث تک جیادہ پہنچتی ہے نورملی 99% الٹرہ والٹ لائٹ فلٹر ہو جاتی ہے تو ابھی یہ آئی تنگ یہ نائنٹی سیونٹیز میں ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے پھر یونائٹیڈ نیشنز نے اپنا جیسے آپ نے بتایا کہ مانٹریو پروٹوکال تو ابھی یہ ہماری انہوں نے اس کو اب ایک طریقے بد سے ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو فیز آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایپسلٹی اور انڈیا بھی اس کو چاہتا ہے کہ وہ فیز آؤٹ کرے لیکن ہمارے لقش 2047 تک ہیں cfc میں hfc کی بات کر رہا ہوں cfc کافی وہ ہے لیکن hfc کے بھی امیشن کو ہم نے کوشش کیا لیکن کیا تب تک بہت زیادہ دیڑ تو نہیں ہو جائے گی اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر امریند کمار ہیں ڈاما کلینکس کے ڈریکٹر بھی ہیں ڈاکٹر امریند کتنا خطرہ ہے سر ابھی اور یہ 2047 تک ہم کریں گے اس کو 85% hfc کو فیز آؤٹ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم کریں سرکار نے ابھی پچھلے سال ایک اس پاسس کو اور کم کر دیں گے لیکن کیا ستھی ہے ابھی کتنا بڑا خطرہ ہے خطرہ تو حالانکہ جب cfc کا یوز بند ہوا تو کافی کم ہو گیا cfc کی اوزون ڈیپلیشن پوٹینشل ڈی پی جن سے میزر کرتے ہیں وہ کافی زیادہ تھی کمپیر ٹو دائٹ اس کے کمپیریزن میں hfc کی اوڈی پی پوٹینشل کافی کم ہے اور جو ہم ایٹیز نائنٹیز کے سمیے اوزون لیئر کی ہول کی بہت چرچہ پہلے زیادہ ہوتی تھی آج کل کم اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ کئی نے کہیں ان کا استعمال کافی کم ہوا ہے تو وہ لیئر واپس سے تھوڑی بندی بھی شروع ہو گئی ہے تو خطرہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے ابھی بھی یہ خطرہ پوری طریقے سے ٹیلا نہیں ہے حفص کی بھی ایسا نہیں ہے کی اوزون ڈیپلیشن پوٹینشل بلکل زیرو ہے اور یہ اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ نہیں کر سکتی ہے پر گریجوالی جو بھی ریسرچ چل رہے ہیں نائے نائے ریفریجنٹ سارے ہیں ابھی کچھ اور انویشن ہوئے ہیں نیو 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 ریفریجنٹ جن کی پوٹینشل کافی کم ہو تو اوزون لیئر واپس اپنے آپ کو شاید ریپیر کر سکتی ہے جہاں تک یو وی ریز کا سوال ہے تو یو وی ریز میں جو یو وی سی کا رینج ہوتا ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو اوزون لیئر ابزور کرتی ہے یو وی سی لیئر ہمارے تک بہت بہت تائنی اماؤنٹ میں بہت کم اماؤنٹ میں آ پاتی ہے زیادہ تر جو یو وی ریز آتی ہے ہمارے سکن تک وہ یو وی وی بی ہوتی ہے یو وی بھی بہت حد تک فیلٹریٹ ہو جاتی ہے یو وی اے کوزون کا لیئر ہے جو اس وی لنک کو فیلٹر آؤٹ کر دیتی ہے still uv a اور uv b کے بھی زیادہ ایک سکوزر سے خاص کر sunburn ہونے بہت زیادہ چانس رہتا اور جن لوگوں میں sunburn ہوتے ہیں ان لوگوں میں skin cancer کے incidence like melanoma اور دوسرے skin cancer کے بھی chances like basal cell carcinoma یا squamous cell carcinoma ان کے incidence زیادہ ملتے ہیں ان کے ان کے ہونے کی probability ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے تو اب یہ ساری چیزیں فیز آؤٹ کرنی ہی ہوں گی ہماری environment میں جو اوزون کا لیئر ہو وہ completely اپنے آپ کو دیپلیشن والے فیز سے واپس سے وہ اپنے آپ کو ضدیر کر لے دکت یہ ہے دکت یہ ہے کہ جس طرح سے trends ہیں یہ suggest نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے actions نہیں لیے کیونکہ trend market یہ کہہ رہے ہیں کہ HFC کا اپیوگ ہے اور ان سے جڑے ہوئے appliances ہیں ان کے demand لگاتار بڑھتی رہے گی میں ایک IOP science کا study پڑھ رہا ہوں جس میں current market trends اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو 2030 تک 76 MMT CO2 equivalent اس کے بعد 197 MMT CO2 E 2050 تک اور یہاں تک پہنچ جائیں 2020 میں یہ صرف 23 MMT CO2 E تگنا چوگنا ابھی اور بڑھے گا ان کی demand HFC اور HFC based appliances پہ تو ایک طرف تو ان کی خپد بڑھ رہی ہے سر دوسری طرف ہم کہہ رہے کہ ہم ان کو phase out manner میں ہٹائیں یہ کیا ستھیتی ہے دیکھیں یہ aspirational population ہے اگر آپ بہت سارے دیش کو دیکھیں بھارت بہت سارے developing nations کے بارے بہت بہت بڑی سنخیہ جن سنخیہ ہے جو کی ایک طرح quality of life کو imagine کرتی ہے اور اس good quality of life میں بھلاتے بھلاتے اور جس کے قرار ہم AC کے use کو یا refrigerator کے use کو ہم ایک normal use میں مانتے آر رہے تو جیسے آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے کتنے گھروں میں AC تھا اور کتنے گھروں میں refrigerator تھا اس کے سلیوشن ٹو کلائیمیٹ چینج جو کلائیمیٹ چینج نہیں ایسر میں آپ اس کو ٹیمپراریلی اپنے اپنے کلائیمیٹ کو چینج کر رہے ہیں جو اپنے دھر کلائیمیٹ کو چینج کر رہے ہیں جس کی سمجھ سرکاروں کو بھی نہیں ہے اور سرکار اس طرح سے اس کی اویرنس اور اس کا اوپر اور اوپر پلیگ پہ کیا ہے وہ نہیں کر پاتے تو بہت بار ہم ایک دیش کے اس پر دھیان دیتے ہیں کہ وکاس کی پریبھاشا میں ایک اچھے پریوار کے پریبھاشا میں number of ACs and number of refrigerators and the size of AC matter کرتا ہے لیکن اس کا impact ہمارے immediate health پہ اس کے قارن کیا ہو رہا ہے یا پھر overall planetary health پہ جس کو climate change کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو global warming global warming انہی سب چیزوں کے سمیلت انکرن کا ایک کارن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہی lifestyle جو تھا central heating اور central cooling lifestyle جو western world جس کو سبیتا مانا جاتا تھا وہ سبیتا جو ہے آج وکاس شیل دیشوں میں بھی آرہا ہے جسے per capita energy consumption یا per capita footprint of green house gases جو ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے اور جس کے climate events ہو رہے کیونکہ آپ کی study specifically health کے اوپر بات کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر جو ہم overall temperature rise کے بارے بات کرتے ہیں یا sea level کے rise کے بات کرتے ہیں یا heat wave بات کرتے ہیں all connected ہمیں سب چیزوں کو بہت بہت صحیح بات بولی اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے isolation میں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی بات نہیں HFC تو کوئی directly ozone depleting تو ہے نہیں اس کے تو indirect ہے ایک highly potent green house gas ہے لیکن جب آپ اس کے تار جوڑنے کی کوشش کریں گے پوری دنیا میں پر ریورن سے جڑا ہوا کیا کیا ہو لیکن کیا ہمارا جو dependency ہے AC پر فریج پر اور جو موجودہ صوروپ میں HFC کے ساتھ dependency ہے کیا وہ کم ہو رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے demand آپ دیکھئے لگاتار بڑھ رہی ہے AC فریج اور دوسرے appliances کی لیکن ایک alternative solution ہم نے دیا نہیں تو یہ خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے دنیا کہہ کچھ اور رہی ہے اور کر کچھ اور رہی ہے یہ ویرودہ بات صاف دیکھتا ہے دکت یہ ہے کہ HFC کا اپیوگ لگاتار بڑھ رہا ہے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو refrigeration کے لئے تو چاہیے اس کی demand لگاتار بڑھ رہی ہے air conditioning میں آپ کو چاہیے اس کی demand لگاتار بڑھ رہی ہے building insulations میں آپ کو بہت پورا worldwide اس کا increase ہو رہا ہے fire extinguishing systems ہوتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے چاہیے ایروزول میں آپ کو چاہیے چاہیے اب دکت یہ ہے کہ دنیا یہ سوستی ہے ہم اس کو اوزون depleting substance کے replacement کے طور پر استعمال کر جو ہے ایچ ایف سیز کو لے کر دنیا کا اور دنیا کے دیشوں کا یہ کتنا گھا تک ہوگا سر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دیکھئے جیو انڈرسیل ہے اربان ہے ڈیویلمنٹ ہے اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اور آپ کے کمفرٹ زون کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اب اس کو ہمارے جو پوپولیشن ہے ان کو اگر اویرنیس ہے ایفیرنیس ہونا بھی جروری ہے کہ اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے تو لوگوں کو اویر کرنا بھی ایک اپنے آپ میں بڑا سٹیپ ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کا یوز کم کریں سو دیو وہ ڈیمانڈ کم ہو بکاوز جتنا یہ انڈیسیلیزشن ہے انڈیسیلیزشن ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کنزیوم ہو رہا ہے انڈی ٹریٹمنٹ آف دی سائیڈ افیکٹ کریٹڈ بائی دی دیس انڈیسیلیزشن سو گورنمنٹ پولیسی بھی ہے انکی اپنی ٹریٹیز بھی ہیں تو وہ they are ورکنگ آنیٹ بڈ جہاں تک ہمارے کینسر وششک جہاں جیسے ہمارے فیلو ڈاکٹر ہیں انوارمنٹل ہنہوں نے جیسے کہا تو ہمارا جو رول بنتا ہے کہ ہم اس چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اور جیادہ اویر کریں تاکہ وہ اس سے جاگرگ رہیں ساتھ ہمیں جیسے سکین کینسر ہیں اور کینسر کے بارے میں بھی جیسے ہمارے انڈیا میں باقی چیزیں بھی بہت جیادہ پریبلنٹ ہیں تو سکین کینسر جو جو اسٹریلیان یا یورپین جی امریکن کنٹریز میں جیادہ پریبلنٹ ہیں ہمارے یہاں پہ اس کے ساتھ جو اور بائی پروڈکٹ آف انڈسٹری ہیں بیڈ ہیڈ ہیڈ کینسر بریس کینسر پروسٹر کینسر کولن کینسر تو ان کے لئے بھی جو اوور لائف سٹیل چیز ہیں وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر چلیں تو ایک جیادہ بڑا امپیکٹ ہوئے گا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آویر کریں بہت بڑا ایشو ہے لیکن ایک طرف اویرنیس ہے دوسری طرف جو ایسپیریشنل پاپیولیشن ہے وہ آ رہی ہے لگاتار لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ بھی آ رہا ہے ایک گروت سٹوری سے جڑا ہوا ایشو بھی ہے پھر اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لو صاحب جو ہماری ایسی اور ریفریجرٹر بہت بڑی پاپیولیشن ہے جو گریب ریکہ سے نیچے اوبر کر آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ ایسی فریجرز وغیرہ خرید رہے لیکن یہ ان کو سمجھانا یہ بڑا کشٹکائی ہو جاتا ہے یہ سرکاروں کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا تو اس میں کیسے سمجھائے جائے دیکھیں یہ تو انڈسٹری آلائیزیشن آن آربنائیزیشن کے بعد اس کا ایک پڑینام ہے کہ لوگوں کے پاس اچھی living سٹانڈر ہو گئی ہے سارے لوگ اپنا comfort دیکھ رہے ہیں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ایسی خرید نے سے انوارنمنٹ پر یہ فرق ہوگا ایک کئی حد تک تو یہ بھی ہے کہ کئی سارے لوگ کو actually پتا ہی نہیں ہے کی ایسا ہوتا بھی ہے تو جو اس کی جو شروعات میرے خیال سے ہونی چاہیے ایک طرف تو definitely researches ہونے چاہیے جو safe gases ہیں جن کو ہم use کر شاید ان چیزوں کو کم کر سکے global warming کو کم کر سکے جو ozone کے depletion ہے ان چیزوں کو کم کر سکے ویسے چیزوں کو ہو جا چاہے دوسرا government کی کچھ نیتیاں اس کے لیے بنانی چاہیے کہ آپ ان کے standard parameters بنانے چاہیے جس سے at least misuse ہونے سے بچے کہ اگر کسی building ہم اس کے تھروں کم کر سکے فار اگر power کی consumption ہی ہے تو اگر AC temperature کو ہم تھوڑا سا زیادہ کر کے رکھیں like 20 degree senses کی جگہ اگر ہم 25 26 still comfortable تو power کی consumption کم ہو جاتی تو یہ law کے تھروں بھی آنا چاہیے اور ساتھی ساتھ public میں awareness کے population میں یہ کہہ دینا کہ آپ AC کا use نہیں کر سکتے ہیں یا فریج کا use نہیں کر سکتے ہیں یا کم سے کم کرنا ہوگا اس طرح رول بنانے یا پھر stance لینا تو کسی کے لیے بھی چاہے ہمارے آن ہو چاہے باہر ہو تو بہت ہی مشکل ہوگا بات وہی کے استعمال کو seize کر دیں گے لیکن جو موجودہ جو آپ سے بات بھی ہو رہی تھی جو موجودہ پرستتیاں ہیں اور population کی جو ڈیمانڈ ہیں اور ہم کو 5 ٹریلین جانا ہے پھر 10 ٹریلین بھی جانا ہے ایک طرف ہم کو ان کے لیے ایک ایسا سسٹم چاہیے ہوگا جس میں ہم بہت زیادہ چنت کر پائیں گے پر رہی ورن کی اس کی گنجائش کافی کم ہوگی تو ایسے میں بیلنس کیسے بنایا جائے دیکھیں یہ ذمہ داری awareness کی نہیں ہے جتنا بھی ہم awareness کہتے ہے ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں extended producers responsibility ایپی آر کانون جس بارے میں بہت بہت بار چلچ کر چکے ہیں اس میں وہ ایپی آر پر روپ سے راغ نہیں ہوگا لیکن اسی کے ڈاکر امرین جو کہہ رہے تھے کہ ایسے regulations آئیں وہ onus میرے اوپر جو ہے ایک normal consumer کو نہ جانکاری ہے نہ اس کو پتا ہے کی HFC اور GFC کیا چیزیں ہوتی ہے لیکن سرکار کو اور producer کو تو پتا ہے جو company AC بنا رہی ہے refrigerator کو تو at the end of the day responsibility جو اس کی ہونی چاہیے clearly and clearly کی مارکٹ میں ایسے گھاتک چیزیں جو چاہے وہ ایک individual کے لیے گھاتک ہو یا پھر سماج کے لیے گھاتک ہو یا اس پرتوی لوگ کے لیے گھاتک ہو یہ قانون اور policy making کی responsibility تو سرکار کی ہے اور اگر سرکار اچھے سے دیکھے اور ایسا pressure ڈال اگر آپ دیکھے تو جس طرح innovation اگر آپ دیکھے تو سارے delivery companies ہم پہلے سوچتے تھے کہ پلاسٹک کے بینہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے آج کی تاریخ پہ اگر amazon zero plastic میں کام کرتا ہے یا ایسے سے بہت سارے companies نے single use plastic کو منع شروع کر دیا تو ایک innovation آیا کہ اگر آپ کے پاس یہ challenge ہے تو اگر کوئی business کر رہا ہے تو خود اس کا solution نکالے گا سو اثر میں ہم responsibility ہم ایک consumer کے اوپر دیتے ہیں لیکن ایک producer کے اوپر اور policy maker کے اوپر یا government کے اوپر زیادہ ہے اور اس پہ اگر دھیان دیں تو شاید کوئی نہ کوئی solution بھی 27 بھی 28 یا شاید اس کے پہلے بھی نکل سکتا ہے کیونکہ اس کا جو impact ہے countries like India جس کے جہاں پہ climate events سب سے زیادہ ہو سکتا بھمیندو آپ نے بلکل سہی کہ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے impact کو بہت simplify بھی کرنا ہوگا لوگوں کو یہ jargon میں نہیں بتانا ہوگا بلکہ ان کو direct اس کے خطروں سے آگاہ کرنا ہوگا اس show میں ہم نے یہی کرنے کی کوشش کی جو direct خطرے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں کچھ scientific terminology کے ساتھ ساتھ تاکہ evidence based وہ ساری چیزیں لگیں بہت بہت دھنیواد ہم امید کرتے ہیں کہ اس بارے میں جاگ رکھتا اور پھیلے گی پھلے آپ تینوں کا بہت شکریہ وقت نکالنے کے لئے ڈاکٹر کلدیب سو موسیقی